بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ اسلام میں دس ذو الحج سے لے کر دس محرم الحرام تک دو اہم ترین تاریخی واقعات ہوتے ہیں ایک ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل زبیح اللہ کی قربانی اور دوسرے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سید الشباب اہل جنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہتر ساتھیوں کی قربانی یہ دو اہم ترین واقعات ہیں لیکن ان دونوں واقعات کے درمیان دو اور واقعات ہوتے ہیں ایک داماد رسول عثمان زنورین خلیفہ سالس امیر المومنین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور دوسرے خلیفہ دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم یہ واقعات دو ایسے ہیں جو تاریخ کے نمائع ترین واقعات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں قریش قبیلہ کی شاخ بنو عدی سے تھے آپ کا نسب آٹھویں پشت پر جا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ظہور اسلام سے ستائیس سال پہلے پانچ سو تراسی عیسی میں مکہ میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بڑے بہادر اور شجاعت تھے بچپنے سے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہادری کی قصے کہانی رکم کرنے شروع کر دی اور مکہ مکرمہ میں نمائع لوگوں میں شمار ہونے لگے بچپنے سے ہی آپ نے فن سپاہگری نیزہ بازی پشتی اور تیراندازی میں نمائع مقام حاصل کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے رواج کے مطابق بکریاں بھی چراتے رہے آپ کے والد محترم نے آپ کو مکہ کی نواح میں بکریاں چرانے کے لیے بھیجا جو عرب میں ایک معمول سمجھا جاتا تھا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو آپ نے تجارت کو اپنا شغف بنایا اس سے پہلے آپ کی نمائع خصوصیت لکھنا پڑھنا مکہ مکرمہ میں صرف سترہ لوگ ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے جن میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبدانی کا بھی بہت شوق تھا کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا یہ سب کے سب اپنے دور کے بہترین نصاب تھے لوگوں کے نصاب کے بارے میں بہت امدہ معلومات رکھتے تھے کیونکہ آپ پڑھے لکھے تھے اس لئے عربی زبان و عدب لغت فصاحت و بلاغت تحریر و تقریر میں آپ نمائع مقام رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خصوصیات کے بنا پر ایسے شخص تھے کہ جب بھی قریش کو کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ کوئی باتچیت کرنی ہوتی کوئی اہم اور حساس موقع پر گفتگو کرنی ہوتی تو اپنا سفیر اور نمائندہ حضرت عمرز اللہ تعالیٰ نو کو ہی کو بناتے کشتی رانی گھڑ سواری میں آپ کیونکہ نمائع مقام رکھتے تھے چنانچہ مکہ کے باہر اقاز کے مقام پر ہر سال پندرہ بیس دنوں کے لئے ایک میلہ منقد کیا جاتا تھا جس میں تمام عرب سے لوگ آتے تھے تجارتی سرگرمیاں ہوا کرتی تھی وہیں کشتی کے مقابلے بھی ہوتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کئی سال تک کشتی کے میدان میں اپنا مقام نمائع بناتے رہے اور اپنے مقالفین کو شکست دیتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے خاندان میں ہی حضرت آپ کے چچا حضرت زید کے صحابزادے حضرت سعید کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا مگر عرب کے دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی شروع میں اسلام کے سخت مقالف تھے حتیٰ کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے لیکن رستے میں آپ کو پتا چلا کہ آپ کی بہن اور بہنوی مسلمان ہو چکے ہیں آپ اپنی بہن کے پاس فوراں پہنچے اور ان کو مارنے لگے لیکن اس بہن کا جواب بھی تاریخ نے محفوظ رکھا تو اس نے کہا اے بھائی عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں جتنا مرضی مار لو میں جس اسلام کو قبول کر چکی ہوں اسے کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گی ان آواز ان الفاظ کا اثر تھا کہ عمر جیسے بہدر کا دل پسیج گیا اور بلاخر یہ بھی دارہ اسلام میں آ کر تاخل ہو گئے اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پہ کافروں کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جو ابو جہل تھا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو مدد اسلام کو عزت دے اسلام کی مدد فرما تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کی حق میں یہ دعا قبول فرمائی اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب دارہ اسلام میں داخل ہو گئے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں یقیناً اس کا ثواب عمر بن خطاب کو ملتا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں آ کر پہلی مرتبہ با جماعت نماز ادا کی افار مکہ میں سے کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ وہ آگے بڑھے آپ کی بہادری کا ذکر کریں تو یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ جب حجرت مدینہ کا موقع آیا تو مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان خاموشی کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کر رہے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں علال اعلان مسجد الحرام میں آ کر اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے کوئی ہے ایسا تو آئے مجھے روکے میں آج مدینہ منورہ کی طرف حجرت کر رہا ہوں کسی میں اتنی جررت نہ تھی کوئی آکے عمر کو روکتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے ساتھ تقریباً بیس افراد کا کافلہ لے کر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کر گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شرکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشورے دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بہادری اور شجاعت کے جھنڈے گاڑ دیئے کفار و منافقین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اسلام کی برہنہ تلوار تھے کسی میں جررت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی گستاخی کرتا ہے یا کوئی بات کرتا اسی لئے تو شاعر نے کہا ہے تُو نے محبوب کی حرمت پہ زبان کھولی ہے کٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ہر ہر میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اسلام کی خدمت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورے سے کام کرتے تھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے حجرت کے فوراں بعد جب نماز کے لئے لوگوں کو بلانے کا مسئلہ تھا تو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مشورہ سامنے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرف قبولیت بخشا نہ صرف یہ بلکہ کئی مرتبہ تو آپ کے خیالات کو اللہ تعالیٰ نے بھی ترجیح دی اور اس کے مطابق قرآنی آیات نازل ہوئیں جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے ہم اسی مرد کلندر کو عمر کہتے ہیں الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے قدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین قریبی مشیر رہے اسلام کے معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کسی قدم میں ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں تھے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ وہ شخص ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اسی طرح حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور اس دور میں علیل اعلان مسلمانوں کا نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خانہ کعوہ میں جا کر جب اعلان کیا کہ میں سب لوگوں کے سامنے باجمات نماز پڑھنا چاہوں گا کسی محمد ہے تو آ کے ہم کو روکے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی میں حضرت عمر نے وہ نماز ادا کی تو اسی نیک کام کے سلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں خلیفہ اول مقرر ہوئے آپ کا اہد حکومت دو سال چند ماہ پر مبنی تھا آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جید صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنا خلیفہ اپنا نائب اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ مقرر فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جب ذمہ داریاں خلافت کی سنبھالی انتہائی مشکل وقت تھا اس وقت کی دو سپر پاورز سلطنت روم اور سلطنت فارس یہ دونوں اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اپنی ایمانی جرت اور ثابت قدمی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس وقت کی دونوں سپر پاورز سے ٹکر لی اور دونوں کو شکست فاش دی آپ کا دس سالہ دور حکومت مسلمانوں کا شاندار دور حکومت کہلاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کسی بھی معاملے میں اپنے کو اپنے خاندان کو دوسروں سے بالاتر بالکل نہیں سمجھتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسلامی احکامات کی روشنی میں اگر زد اپنے خاندان پر اپنے بیٹے پر بھی پڑی تب بھی آپ نے کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کیا قانون کی نظر میں سب کو برابر قرار دیا کوئی بڑا چھوٹا قانون کے نظر میں بڑا چھوٹا نہیں تھا آپ نے سب کے ساتھ یقصان سلوک کیا اگر کوئی گورنر ہے یا کوئی عام بڑیا ہے آپ نے سب کے ساتھ انصاف سے کام لیا اسی لیے عدل فاروق کی پورے دنیا میں مشہور ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے اہد حکومت میں نہ صرف یہ کہ وقت کے بڑے بڑی طاقتوں کو شکست دی بلکہ دوسری طرف انتظامی لحاظ سے بھی اسلامی مملکت کو دنیا کی ایک عظیم ترین مثال بنا دیا آپ کو پتا تھا کہ انصاف کسی بھی قوم کو کامیاب رکھنے کے لیے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بہت ہی ضروری ہے چنانچہ آپ نے باقاعدہ طور پر ججز مقرر کیے ان کی تنخواہیں مقرر کی ایسے ہی باقاعدہ سرکاری کاموں کے دفاتر بنائے آپ نے باقاعدہ اسلامی لشکر کی تشکیل کی اور آپ ہی نے مسلمانوں کے لیے تنخواہیں مقرر کی جو اس کے علاوہ صرف تنخواہیں ہی نہیں بلکہ پینشن کا نظام بھی آپ نے مقرر فرمایا آج کل کی فلاہی مملکت میں رفاہی اور فلاہی مملکت میں ایک اور انگلیش میں کیا نام اس کے لیے ہوتے ہیں ویلفیر آج کل کی ویلفیر سٹیٹ کا جو تصور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خیالات اور آئیڈیاز سے ہی لیا گیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مملکت میں پیدا ہونے والے ہر ہر بچے کے لیے سکالرشپ کا بندوبست کیا تھا ظاہر بات ہے اتنا بڑا انتظام پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتا اور پیسے تب اکٹھے کیے جاتے ہیں ٹیکسز تب اکٹھے کیے جاتے ہیں جب حکمران خود نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو قانون بناتے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بناتے تھے دنیا کے دگربادشاہوں کی طرف دیکھئے جنہوں نے دنیا کو مختلف قسم کے قوانین دیئے تو ان کے قانون اپنی ذات سے اپنے خاندان سے اپنے علاقے سے اور اپنے مملکت اپنی ذاتی مفادات سے تعلق رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین کے بنیاد فلاحی مملکت تھی پوری انسانیت کی فلاح کے لیے آپ نے قوانین بنائے چنانچہ آج بھی محذب دنیا یورپ کے ممالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ہی عمر لاز کے نام سے نافذ کیا گیا ہے آپ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بھوکا کتہ مر گیا تو مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کل عمر اس کا جواب دے ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حضورت جواب دہی کا اتنا احساس تھا کہ اپنے خاندان میں یا اپنے گھر میں اسلامی قانون کی کوئی بھی خلاف ورزی ہو آپ قطن برداشت نہیں کیا کرتے تھے آپ کا عدل فاروقی آج بھی مثال ہے خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام چوبیس عجری بمطابق تومبر چھ سو چوالیس عیسوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین پر اگر پوری طریقہ سے عمل کیا جائے تو دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں جو آج کے دور میں ویل فیر سٹیٹ کا درجہ نہ حاصل کر سکے اگر غیر مسلم ایسا کر سکتے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین کے طرز حکومت کو سمجھا جائے ان کا مطالعہ کیا جائے آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے اگر ایسا کیا گیا تو کوئی وجہ نہیں ہمارا ملک بھی ایک ویل فیر سٹیٹ کا درجہ حاصل کر لے اور دنیا و آخرتی کامیابیہ حاصل کرے ذرا سوچئے گا والسلام